اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شانے رمزان بکشیش و مخفیرت کا بکشیش و مخفیرت کا سفینہ شانے رمزان Welcome back ناظرین آپ کو بالحانہ خیر مقدم ہے ملازمین اور محنت کشوں کے حقوق آج موضوع سخنے علماء اکرام سے اس پر گفت و شنید جاری ہے اور میں نے علامہ شرجیل احمد خان صاحب سے بریک سے قبل ایک سوال کیا تھا کہ ملازمین کے ساتھ حسن سلوک کرالا داری اور لحاظ داری کے ساتھ پیش آنا شریعت متہارہ اس بارے میں کیا کہتی ہے یہ حکم واجب کی حد تک جاتا ہے یا مستحب عمل کہلائے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیئنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم بہت بہت شکریہ سلمان بھائی سلمان بھائی حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی کا جو کارواں ہے وہ اسی صورت میں چلتا ہے جب ایک کی ضرورت دوسرے سے پوری ہو اور اسی حقیقت کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے جو آیت ہم نے بھی ممتحساب سے بھی سنی ہے رب کریم فرماتا ہے کہ ہم نے اس دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کر دیا ہے اور آگے وہی بات ہے کہ اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکے ان کے درجات کو فرق مراتب رکھا تو فرق مراتب میں یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ ایک دوسرے سے کام آسکیں ضرورتوں کو پورے کرسکیں تو اب ضرورت تو پوری ہو جائیں گی یقیناً لیکن اگلی چیز یہ ہے کہ اس سے کہیں یہ فیلنگ نہ ہو کہ یہ بڑائی دکھانے کے لیے ہے اس لیے وہ علامہ اقبال کا شیر بھی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز تو بندہ اور بندہ نواز کا آپس کا تعلق بھائی والا ہے اس لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے خادم ہیں یہ جو تمہارے خدمت گزار ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں اللہ رب العزت نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے تمہاری قدرت میں دیا ہے جو خود کھاؤ ان کو کھلاو جو خود پہنو ان کو پہناو اب اس پر بالکل اس کو سامنے رکھ کر سیدنا ابوزرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا کہ جب آپ نکلتے تھے تو آپ کے اور آپ کے غلام کے کپڑے ایک جیسے ہوتے تھے اور لوگ یہ پہچان نہیں پاتے تھے کہ آقا کونے غلام ہو پاتے ہیں تو یہ تو بہت آئیڈیل سیچویشن ہے لیکن اگر اتنا نہ ہو پا ہے یہ ایک آئیڈیل ہے کہ وہاں پہنچے تو پھر کیا بات ہے پروموٹ اور انکریج اسی پر کیا جا رہا ہے کہ جتنا آپ کر سکیں ان کو اپنے جیسا ہی سمجھیں یعنی آپ کے ماتحت آنے کے بعد مسلمان بھائی بھائی رہتا ہے آپ کا آپ کا رشتہ وہی ہے اس کے ساتھ تو ایمپلائی اور ایمپلائیر جو ہیں تو ان دونوں کا آپس میں جو ریلیشنشپ ہے ورکنگ لیشنشپ ایک طرف ہے لیکن جو مسلمان بھائی کا رشتہ ہے اس کا تقاضی ہے کہ اس کے ساتھ بلکل ویسا ٹریٹمنٹ آپ دیں جیسے کسی اپنے بھائی کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تریمیزی شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ اپنے ماتحت کے ساتھ بچ سلوکی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا تو ان تمام معاملات کو سامنے رکھیں اور پھر یہاں تک ہم پڑھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے مارنے سے بھی منع فرمایا ظلم کرنے سے بھی منع فرمایا ایک روایت میں آتا کہاتا ہے کہ کسی صاحبی نے پوچھا ہے اے رسول اللہ کہ اگر ہمارا کوئی خادم ہمارا ماتحت غلطی کرتا ہے خطا کرتا ہے تو ہم کتنا برداشت کریں تو آپ علیہ السلام نے خاموش اختیار فرمائی پھر دوبارہ پوچھا پھر خاموش اختیار فرمائی پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا روز ستر مرتبہ روز ستر مرتبہ جی ہر روز ستر مرتبہ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ تو ہیں وہ تعلیمات اور ان سے یہی بات سامنے آتی کہ لازم اور ملزوم ہے کہ جس کے ماتحت کوئی ہے جو خدام ہے وہ خادم کا جو مخدوم خادم کا خیال لکھے جو آجر ہے وہ عجیر کا خیال لکھے لازم ہے اس کے اوپر اب یہ آپ دیکھیں کہ آج کے دور کے اندر چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر ٹرمنیٹ کر دیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کے اوپر جی جی یہ بھی معاملات ہو جاتے ہیں تو سرکار دعالم علیہ السلام کے فرامین کو سامنے رکھیں تو ہمیں اسی بات کی تعلیم دی جاری ہے کہ ہم نے ان کا خیال لکھنا ہے ان کو بہترین فیسلیٹیز پروائیڈ کرنی ہے ان کی عجرت کو وقت کے ادا کرنا ہے اور کسی بھی معاملے کے اندر ان کی طرف سے کوئی ہم نے بے رخی تیار نہیں کرنی ہے کہ آقا ریم علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں بھی جو تاقیت فرمائی تھی اس میں سے ایک یہ تھی کہ تم نے اپنے معاتیتوں کا خیال لکھنا ہے خیال لکھنا ہے بہت اچھے ماشاءاللہ ناظرین نگرہ محنت کشوں ملازمین کے حقوق پر بات کرنے کے لئے ہم عوام میں جا کر کھڑے ہوئے سوسائیٹی میں جا کے دیکھا معاشرے میں ہر طبقے کا آدمی کہیں نہ کہیں محنت کش ہے کہیں نہ کہیں ملازم ہے کہیں نہ کہیں مزدور ہے تو انہوں نے ملازمین کے یعنی اپنے حقوق سے متعلق کیا کہا آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے بھائی محنت کش غریب مزدور کا کوئی حال نہیں ہے یہاں ہمارے ہاں اتنا ظلم و ستم ہے کہ غریب کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کچھ پرسانے حال ہی نہیں ہے یہی تو رونا ہے میرے بھائی ہمارے یہاں جتنی محنت کی جاتی اس کا کوئی پھالی نہیں ملتا اتنا ظالم ماشرہ ہے کہ آپ جتنی طرح محنت کر لو آپ سے کام تو کروا دیں گے لیکن جب آپ کے اس ریزلٹ کا ٹائم آئے گا تو کہیں گے ایک بندہ مارکیر سے جا کر ہزاروں روپے کی شاپنگ کر لے گا لیکن مزدور کے پاس جائے گا کہے گا یار دس روپے کم کر دے شرم آنی چاہیے محنت کس بھی یہ ہے کہ محنت پوری نہیں کہتا اس کو حقوق بھی پورے نہیں ملتے پورے کے عادے بھی نہیں ملتے اور وہ بیچارہ اس کا تیل نکل جاتا ہے لیکن اس کو کوئی لکیر کا فقیر بنا فر رہا ہے اور شوسائیٹی میں محنت کس کے ساتھ کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے کوئی رواداری اس کی عزت بھی نہیں ہے یہ محنت کس ہے تو اس کی کوئی آدمی عزت بھی کرے عزت بھی نہیں ہے پیسہ بھی تھوڑا ہے اس کے پاس تو وہ بڑا مسئلہ ہیں ان کے لئے اپنے آپ کو تو ایسی کے کمروں میں رکھا ہوا ہے مزدوروں کے ساتھ یہ کہ ایک ایک مہینہ ڈیڑھر مہینہ ہو جاتا ہے ان کو ٹیم پر تنکھائیں نہیں ملتی بوری اٹھانے والا مزدور اینٹ اٹھانے والا بزری اٹھانے والا وہ روز کماتا ہے روز کی دیاری روز کا کام ہوتا ہے سمجھو کہ ایسا رکھا جاتے کہ یہ مزدور ہے آج ایک آگا اور کل چار اور مل جائیں گے اس لئے ان کو کوئی اتنی ویلیو نہیں دی جاتی مزدور گزرا اور بڑا افسوس ہوا اور فیس بک پہ یہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا کہ سب ہی کی چھٹی تھی مزدور کی چھٹی نہیں تھی اور وہ کام کر رہا تھا اور دیکھا جاتا ہے بلکل سچ بات ہے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں ہر جگہ دیکھیں میں تھا میں یونیسٹی نہیں کیا تھا یونیسٹی کی چھٹی تھی میں نے ہر جگہ دیکھا روڑوں پہ دیکھا سفائی کر رہے ہیں جھاڑو لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور جب وہ واپس جاتے ہیں پیسے مانگتے ہیں تو ان کو پیسے بھی طریقے سے نہیں دی جاتے ہیں پہلے گالی ملتی ہے ٹھیک ہے پھر انہوں سیٹوں کے وہ بگڑے میں مو دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ جا کے پھر اس کو جو ہے وہ پیسے ملتے ہیں اور پھر پیسے بھی پورے نہیں ملتے کہتے ہیں بھئی آپ اوور ٹائم لگائیں گے آپ دو گھنٹے تین گھنٹے اور کام کریں گے بسکلی اگر دیکھا جائے بھی ریسنٹلی لیبر ڈے گزرہ ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا ایون کے ملازمین جو بچارے لیبر ہیں مزدور ہیں ان کے علاوہ سب چھٹی منا رہے تھے وہ اس دن بھی بچارے محنت مشکت کرنے نکلے ہوئے تھے لوگ خود ان کے سارے ٹی وی میں بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ایک دن نہیں کماتے تو ہمارے فاقے ہونے لگتے ہیں ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ کھلا پلا سکیں بچارے بھوک افلا سے مر رہے ہوتے ہیں ملازمین کا اس پر بہت زیادہ برا حال ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک طبقہ بنا دیا ہے کہ یہ ملازمین ماسیاں گھر پر کام کرنے والی ان کو ہم اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے ان کو ساتھ کھلاتے نہیں ہیں ان کا ایک کیٹیگری بنا دی کہ یہ چور ہیں یہ ہمارے ساتھ کھا نہیں سکتے ہمارے برطن یوز نہیں کر سکتے جبکہ وہ بھی ہماری دارہ مسلمان ہیں الحمدللہ لیکن ہم نے پھر بھی ان کو ہم یہ اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں اب کچھ دنوں پہلے ہی آپ نے دیکھا جیسے ابھی لیبر ڈے گزرا تو لیبر ڈے مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ ملازمین کی حقوق کی بات کریں تو اس میں کیا ہوا صرف وہ لیبر ڈے میں چھٹی ہیں تو مالکان کی تھیں وہ لیبر تو بلکہ وہ اس دن زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ آج میرے مالک کی چھٹی ہے وہ آج میرا کام اور باری کسی دیکھے گا تو وہ مزدور تو آج آج کے دور میں صرف اور صرف پیسی رہا ہے اس کے حقوق الگ مارے جا رہے ہیں نہیں یہاں تو بالکل بھی اس چیز کا کوئی دور تک دور دور تک ملک ہے دور دور تک کچھ پتہ نہیں ہے تو کیا آپ مزدوروں کی حالت دیکھ لو بیچار ہے ایسی بیٹھے وہ ہوتے دھوپوں میں آج کل گرمی ہیں گرمیوں میں بیٹھے ہوئے اپنی روڈی روڈی کے لیے بچوں کے لیے جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ملازمین اور محنت کشوں کے حقوق پر ہم نے آپ نے دیکھا کہ ہر شخص کیا کہہ رہا تھا کہ یوم مزدور پر ایک مزدور ہی تھا جس کا یوم ویسا ہی تھا جسا پہلے ہوتا ہے مگر وہ دن اس کا دن نہیں تھا اس کے لیے تو ورکنگ ڈے ہی تھا صرف سوائے مزدور کے یوم مزدور پر سب کی چھٹی تھی بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی جی مفتی صاحب دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے عرص کیا اور دونوں علماء نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ انسان ہونے کے ناتے یہ سب کے سب برابر ہیں بلکل صاحب ہاں اللہ تبارک وطالعہ نے تفاوت عطا فرمایا اچھا یہ ڈیفرنسز نہ ہوتے تو مجھے بتائیں کہ گھر آپ کو تعمیر کروانا ہے کس سے کرواتے ہیں کس سے کرواتے ہیں سارے آپ کے برابر ہوتے ہیں آپ اپنا سامان کس سے اٹھواتے ہیں آپ ٹرین میں کسی سٹیشن پر اترتے ہیں تو کلی بیچارہ بھاگتا ہوتا ہے کون سامان اٹھاتا آپ کا یا آپ ائرپورٹ پر جاتے ہیں کوئی سامان آپ کا لیتا ہے پھر آپ اسے اجرت ادا کرتے ہیں اگر یہ سارے تفاوت یہ سارے ڈیفرنسز نہ ہوتے تو ایک انسان دوسرے انسان سے کام کیسے لیتا ہے کام کیسے لیتا ہے یہ تو بالکل ایک اقلی طور پر اور ایک معاشرتی طور پر بالکل درست ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جس جو بیچارہ ماتحت ہے جو بیچارہ ملازم ہے جو عجیر ہے اجرت پر کام کر رہا ہے اس کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے اب جتنے بھی یہاں پر آپ نے کومنٹس سنیں اچھا یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ خود ملازمین نہیں ہیں لیکن ان سب نے ملازمین کے حق میں میند کشوں کے حق میں انہوں نے اپنے اپنے فرامین جاری کی ہے آپ نے اپنے کومنٹس پاس کی یہ کچھی بات ہے یہ درد ہے دیکھیں میں اپنا درد تو بیان کروں گا لیکن بات تب ہوگی کہ جب میں آپ کا درد اپنے موہ سے بیان کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں جو طرز عمل وہ کیا ہے پہلی بات تو میں نے یہ بتائی کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے عجرت پر کچھ کام کروانا چاہتے ہیں اب یہ آجا بھائی کام کر لے بعد میں دیکھ لیں گے دیکھا جائے گا جو مناسب بہت دے دوں گا کام تو ویسے بھی نہیں ہے میں تو تجھ پر حسان کر رہا ہوں اور پھر جب کام کر لے گا دیکھا جائے گا دے دوں گا میں اور جب وہ بچارہ کام کر لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جی یہ عجرت تو نہیں اتنی ہوگی اتنی نہیں اتنی ہوگی تو نے یہ کام کیا کیا ہے تو نے سارا کام خراب کر دیا وہ فلان بندہ تو کام بھی کر رہا تھا مجھے دے بھی رہا تھا الاماند الحفیظ تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک عجرت تے نہ کرو تو تم کام کا آغاز نہ کروا عجرت تے کرو اور اس کے بعد کام میں کمی ہے وہ ایک علیدہ بات ہے کام صحیح کیا ہے اس کی عجرت پسینہ خوشکونے سے پہلے دے دو اب اس سے ایک بات جس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ نے کسی ملازم کے ساتھ بد نیتی کے ساتھ یہ کیا عجرت تے کر کے بعد میں بد نیتی کے ساتھ آپ نے اس کے پیسے مارے یا اس سے جان چھوڑا آپ خاصب ہیں تو آپ کے سامنے بھی مقافت عمل ہے آپ کا نقصان اس سے ڈبل ہو جاتا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی مزدور صحیح مزدوری کرے تجربہ ہے میرا صحیح مزدوری کرے اور آپ اسے کچھ بڑھا کر دے دیں اللہ تبارک وطالعہ ناگیانی آفتوں سے محفوظ فرماتا ہے اللہ رب العالمین اتنے مسائب و علام سے محفوظ فرماتا ہے اتنی برکت اطاف فرماتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے دوسری بات ایک کام میں نہیں کر سکتا اور وہ کام میں مزدور سے لے رہا ہوں کتنا زیادہ لوں میں اس پر کتنا بوجھ ڈالوں تو آقا علیہ السلام نے یہاں پر بھی وضاحت فرمائی کہ لا یکلفو الا ما یتیق تکلیف اتنی ڈالو جتنی اس کی طاقت ہے اور اس کی طاقت اگر نہیں ہے محسوس کرو تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے محسوس کرو جہاں طاقت نہیں ہے وہاں اس سے وہ تکلیف مت لو اسے مکلف نہ کرو اور آخری بات اس میں کہ یہاں پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے ایک غلام جو ہے وہ ایک خزانچی آیا تو آپ نے پوچھا کہ کھانا کھلا دیا غلاموں کو خادمین کو کھانا کھلا دیا اس نے کہا نہیں فرمایا جاؤ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ان سب کو کھانا کھلاو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے خادمین سے تم کھانے کو روک لو اچھا کیا بات علامہ اکرام حسین القادری صاحب یہاں پر کھلانے کی بھی بات ہوئی عجرت دینے کی بھی بات ہوئی میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا تاثر ہے ان تمام تر باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جی سلمان بھئی سب سے خوبصورت بات تو وہی ہے جو قبلہ مفتی سویل صاحب نے ذکر کی کہ جتنے بھی کمنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں انہوں نے اپنا درد یا اپنا دکھ بیان نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے اپنے مسلمان بھائی کے دکھ کو اور ان کے درد کو بیان کیا ہے اور یہی وہ احساز کا جذبہ ہے جو اسلام کا مقصود اور مطلوب ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو بھی اس حوالے سے زمن میں دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جہاں ملازمین پر یہ لازم کیا ہے کہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں جو ہے بلکل انہماک رکھیں اور اس میں تندہی کا مظاہرہ کریں وہیں ساتھ ساتھ جن کے ملازمین ہیں ان پر لازم کیا ہے کہ اپنے ملازمین کے ساتھ معاملات میں کسی طرح کی کوئی کمی یا کتاہی نہ بڑھتے ہیں اور مالکان کے ساتھ بھی ملازم کمی نہ بڑھتے ہیں بلکل یہ تب ہی ہوتا ہے جب اعتماد کا رشتہ قائم رہتا ہے تو دونوں جگہ سے دونوں طرف یعنی جو طرفین ہیں ان کے معاملات درست چلتے رہتے ہیں ایک جانب حق تلفی ہوگی تو دوسرا بھی پھر کام کرنے میں کتاہی اور سستی بڑھتا ہے اگر چاہتے ہیں کہ دونوں معاملات ٹھیک چلتے رہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا احترام عمل کے اعتبار سے قائم رہے وہ حدیث مبارکہ معروف ہے اور ہم اکثر و بیشتر پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کل لوکم رائن و کل لوکم مسئول و نان رائیہ تھی اگر اسی حدیث مبارکہ کو ہر فرد اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لے کہ بھائی مجھے کل جواب دینا ہے جو میرے ماتہتین ہیں اگرچہ وہ گھروں میں ہیں اگرچہ وہ ملازمت کے اعتبار سے ہیں اگرچہ وہ عجیر ہونے کے اعتبار سے ہیں اگرچہ وہ کمزور ہونے کے اعتبار سے ہیں ان کی جواب دے ہی کل قیامت کے دن مجھ سے ہونی ہے اگر یہ ہر ایک اپنے ذمہ لازم کر لے اور ہر ایک کے ذہن اور دماغ پر یہ راسخ اور قائم ہو جائے کہ مجھے جواب دینا ہے تو پھر معاشرے میں کوئی کسی کا حق غصب نہیں کرے گا بلکہ سب سے پہلے بڑھ کر لوگوں کی حقوق کی ادائیگی کو اپنے لئے مقدب جانے گا بلکل ٹھیک ہے ناظرین اکرام وقت ہوا ایک بریک کا اور ایمان کی حقیقت اللہ مشہ جاؤدین شیخ صاحب کے ساتھ آپ ملاحظہ کیجئے ہم نماز اثر یہیں سٹوڈیو میں انشاءاللہ علماء اکرام کی قیادت میں پڑھ لیتے ہیں اور پھر ازان اثر کراچی سٹوڈیو سے براہ راز فخر پاکستان مقاری نوان نعیمی صاحب دیں گے اور انشاءاللہ اس تمام تروقفے کے بعد آپ سے ہوگی ملاقات بزم علماء میں ایک بار پھر ملازمین اور محنت کشوں کے حقوق کے موضوع کے ساتھ جی خوش آمدید ناظرین آپ کو والہانہ خیر مقدم ہے اور ملازمین محنت کشوں کے حقوق پر بات ہو رہی ہے مفتی آن اکرام موجود ہے مفتی محمد سویل عظام جدی صاحب علامہ اکرام حسین القادری صاحب علامہ شرجیل عمد خان صاحب اور اس وقت ہمارے صاحب سٹوڈنٹس کے کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ وہ سوالات لے لیں پھر شرجیل بھائی سے انشاءاللہ میں نے باقاعدہ سوال کرنا ہے سب سے پہلے ایک طالب علم ہے وہ کیا سوال کر رہے ہیں مفتی محمد سوہیل رضا عمجدی صاحب سے آئیے آپ کو دکھائیں السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کیا ملازمین کے میڈیکل اور ان کی لائیو انشورنس کروانا ہے کیا ملازمین کے حقوق میں سے ہے جی مفتی صاحب دیکھیں یہ جو سوال پوچھا ہے کہ ان کا میڈیکل انشورنس لائیو انشورنس کی کروانا تو یہ کیسا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا اور حضرت علماء اکرام نے بھی خوبصورت انداز میں فرمایا کہ جب کوئی تمہارا ماتحت ہو تو جو تم خود کھاتے ہو وہی انہیں کھلاو جو خود پیتے ہو وہی انہیں پیلاو جو پہنا اڑنا خود کرتے ہو اس کے مطابق ان کے ساتھ اسے سلوک کرو یہاں تک کہ حضورن ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہارا خادم تمہارے لئے روٹیاں بنا کر لائے سالن بنا کر لائے تو چونکہ اس نے اس کے بنانے میں محنت کی ہے دعا کھایا ہے آنکھ سے قریب ہوا ہے اچھا آج کل تو چولے ایسے ہیں نا کہ مطلب ایک تپش وغیرہ زیادہ محسوس نہیں ہوتی کوئی ایسا مطلب تکلیف نہیں پہنچتی نہیں پرانے وقتوں میں تو ظاہرے کے جی ہاں ساری چیزیں ہیں لیکن پرانے وقتوں میں تو بقاعدہ وہ لکڑیوں پر آگ جلائی جا رہی ہے اور آگ کی تپش بھی ہے دعا بھی ہے اس کے اس میں کھانا بنتا تھا تو فرمایا کہ جب وہ اتنی محنت کر کے آیا ہے اگرچہ تم اسے اجرت دیتے ہو لیکن ذرا انسان ہونے کے ناتے خیال رکھنا کہ اس سے اپنے ساتھ بٹھا لیا کرو تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ملازمین وہ ہیں وہ ہمارے یہاں ملازمت کرتے ہیں اجیر ہیں ہم انہیں اجرت دیتے ہیں لیکن سلوک ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ایک انسان کا انسان کے ساتھ ہونا چاہیے تو اسی لیے میڈیکل انشورنس ہو یا لائف یعنی جو میڈیکل کی بات ہے مثال کی طور پر وہ خود بیمار ہو جائیں گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ کمپنی میں کام کر رہا ہے اٹھانی چاہیے باقی جو انشورنس عام طور پر ہوتی ہے کمپنیوں کے ذریعے بینکوں کے ذریعے تو اسے علماء کرام چاہے وہ لائف انشورنس ہو چاہے میڈیکل انشورنس ہو اسے حلال قرار نہیں دیتے لیکن بعض جو ادارے ہوتے ہیں جہاں پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ ادارے خود ہی کرتے ہیں تو وہ صحیح ہے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ناظرین اکرام انہیں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم سلمان بھئی تین سوالہ میرے پہلا سوال یہ ہے جو سید صاحب غیر سید کے پاس اگر مزدوری کرتے ہوں تو ایسی صورت میں غیر سید کو کیا احتیاطیں کرنی ہوں گی اچھا ایک سید اگر کسی غیر سید کے ماتحت ہو تو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اگر مزدور کو مزدوری کے دوران نماز باجماعت ادا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں تو کیا ایسی صورت میں وہاں پر مزدوری کرنا کیا جائز ہے نماز باجماعت کی اجازت نہیں دے رہے ہیں ایسی صورت میں ایسی ادارے میں مزدوری ہے لیوائے حمد سے کیا مراد ہے میری بہن ذرا ٹھہر ٹھہر کے بولا کریں ترتیل میں سوال کیا کریں ذرا تھوڑا سا تو وہ ہمیں آسانی ہوگی سمجھنے اچھا ایک اور لباؤ الحمد سے کیا مراد ہے ایک سوال یہ بھی تھا اچھا ایک اور سٹوڈنٹ ہے میری بہن وہ سوال کیا انہوں نے علامہ اکرام حسین القادری سے آئیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام آئیشہ عبرار اور میں نظیر حسین یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ گھریلو ملازمین پر تشدد کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے جی اللہم صاحب جی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ گھریلو جو ملازمین ہیں اس پر تشدد کے حوالے سے تو اس پر علامہ شرجیل صاحب بھی پہلے کمنٹس اپنے دیچ چکے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ہم معامولات کو دیکھتے ہیں تو واقعہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو سخت ناپسند قرار دیا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی تو وہ روایت ہمارے سامنے ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں کم مبیش دس سال کا عرصہ حضور علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا ہوں حضور علیہ وآلہ وسلم کے کام سر انجام دیئے حضور کا خادم رہا ہوں مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مجھے جھڑکا نہیں ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حسن سلوک کا کیا مایار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتے والا صفات سے امت کی تعلیم کے لیے جاری ہوا ہے تو اس لیے اسے قطن کسی طور پر جائز نہیں قرار دیا جا سکتا اور گھریلو ملازمین ہو یا کوئی بھی ملازم جواب کے ماں تحت ہے جسمانی تشدد کی شریعت متحرہ اجازت نہیں دیتی ہے اگرچہ استاز کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ شاگرد کو اگر تعدیبی کاروائی کرتے ہوئے اگر کوئی تشدد اس پر جو ہے اسے سزا دی بھی جائے تو وہ بھی اس انداز کی دینے کی اجازت ہے کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑے اس کے چہرے پر نہ مارا جائے اس میں بھی کوئی اداعت رکھی ہیں مگر ملازمین پر جسمانی تشدد کی قطعاً کسی طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے ایک کالر کو میں شامل کرلوں السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم ہلو ٹھیک ہے ایک طالب علم کا سوال چامل کرتے ہیں علامہ شرجیل عمد خان صاحب سے پوچھا ہے کہ سٹوڈنٹ نے سوال جی لگاو الحمد لگاو الحمد وایس ایک مرتبہ پھر لے لیتے ہیں آوڈیو آ نہیں رہی تھی ہمیں آواز نہیں آ رہی تھی اس لئے دوبارہ لے لیتے ہیں سٹوڈنٹ کے سوال علامہ شرجیل عمد خان صاحب سے اسلام علیکم میرا نام حسن میں نظیر حسین یونیورسٹی سے بلونگ کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے بعض ادارے ملازمین کو اوور ٹائم نہیں دیتے اوور ٹائم کا مطالبہ کرنے پر نوکری سے نکال دیتے ہیں کہ یہ حق تلفی نہیں جی اللہ حسن سلمان بھائی ایسا ہے کہ جب ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے جیسے مفتی صاحب نے اس پہ کافی وضاعت شروع میں بیان فرمائی کہ جب آپ کام سٹارٹ کریں گے ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اتنے آورز کی یہ آپ کو ہم سیلری دیں گے یہ آپ کا پیکج ہوگا تو اب اس کے علاوہ جو ایکسٹر آورز ہیں وہ اس پہ قطن فرض اور واجب نہیں ہے کی صورت میں کہ وہ کرے آپ ریکویسٹ کرتے ہیں وہ اپنی خوشدلی سے آپ کو ٹائم دے رہتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ جتنے بھی آورز ایکسٹر کام کرے گا اس کی پی آپ کو اس کو کرنی پڑے گی بالکل ٹھیک ہے اچھا میں ایک باقاعدہ لاما صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک کال لے لوں اسلام علیکم جی جی الو جی آپ کی آواز تھوڑا مستر بوری ہے اسلام علیکم میرا یہ سوال ہے کہ کیا آج کل لوگ بال بیجتے ہیں دو ہزار پے کلو یہاں گلی میں آتے ہیں اچھا بال بیجتے ہیں بال پروک اچھا 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 جی وہ آپ کو اور وہ سپیکر لگایا ہوتے ہیں اور اسے اتنی قراہت ہوتی ہے اچھا تو کیا ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر آئی نہ اچھا اور سوال یہ ہے ہاں جی آج کل وہ کون سا یہ آپ کس علاقے کی بات کر رہے میں سے صوبہ کون سا اچھا ہمارا یہ شالہ ہمارے تاؤن لاہور کا علاقہ ہے یہاں یہاں مائک لگا کہہ رہی ہیں مائک لگا کے آتے ہیں کہ بال بیچنے کے لئے اگر بال بیچنے اور سوال سیکنڈلی یہ کہہ رہے ہیں ہیلو کس کے بال انسانی بال انسانی بال انسانی بال جی اور سیکنڈل یہ سوال ہے کہ آوان جو کاسٹ ہے جی وہ اس کا فنسلہ نصب حضرت علی سے ملتا ہے بلکل ملتا ہے سیئے آوان جی بلکل ملتا ہے حضرت علی کی اولادوں میں سے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان کا سوال یہی ہوگا کیا وہ سادات کہلائیں گے یا نہیں کیونکہ دوسری ازواج سے ان کی اولادیں ٹھیک ہے اچھا جی میں پہلے علامہ شرجین صاحب سے سوال کروں پھر کالرز کے جو بات کی طرف آتے ہیں حضرت یہ ڈیوٹی کے دوران اکثر اوقات گھر کے کام اور ذاتی کام کرنا پرائیوٹ آپ کو پتا ہے بندہ اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے دوران ڈیوٹی ایسا کرنا کیسا ہے اچھا سلمان بھئی اس جواب پہ ایک اور جملے کا میں اضافہ آخری بات پہ کروں گا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس بنیاد پر کسی کو ٹرمنیٹ کر دیا یعنی اوہر ٹائم وہ مانگ رہے آپ سے اور آپ اس کو پے نہیں کر رہے اس بنیاد پر پھر معاملہ تاکہ ختم ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو پیسے دیں گے جتنے ایکسٹر آورز آپ نے اس سے ڈیوٹی لی ہے اور آپ پیسے نہیں دے رہے وہ آپ سے دکاز اگر اس بنیاد پر ٹرمنیٹ کرنا بلکل جائز نہیں ہے اب یہ جو آپ بات پوچھ رہے ہیں کہ اپنا پرسنل کام کرنا یہ بڑی ایک وبا ہم ہو چکی ہمارے کلچر میں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمپلوئر حق تلفی کرتا نظر آتا ہے تو ایمپلوئی بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے اپنے پرسنل کام کرنا آفس کی ایکویپمنٹ کو ایٹلائز کرنا اپنے ذاتی تو یہ بغیر آجر کی اجازت کی اگر آپ کو ایمپلوئر نے اجازت دے دی ہے آپ مینجر ہیں یا کسی ایسی پوزیشن پر آپ کو کرنا آپ کا اعتماد ہے کمپنی کا آپ کے اوپر وہ خود کہتے ہیں ٹھیک ہے سر آپ اتنے پیپرز پرنٹ آؤٹ پرسنل بھی نکال سکتے ہیں اتنی آپ کو علا ہوئے تو اس میں کوئی مزایکہ نہیں لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ خازن وہ خزانچی جو ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے جو اس کے ذمہ لگا ہے اور خوشدلی کے ساتھ کام کرتا ہے تو صدقہ کرنے والوں میں شامل ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس میں بھی رسپونسپلیٹی نہیں کر رہے تو یہ بہت غلط کام ہے ہمیں رسپونسپل ہو کے کام کرنا چاہیے اور آفیس کے کسی بھی چیز کا کسی بھی وقت کا اٹریلائزیشن بغیر ازاد کے ہم نہیں کر سکتے بالکل ٹھیک اللہم صاحب زبردست to the point مختصر اور جامع آپ نے وضاحت کر دی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم جی ہے سلام علیکم والیکم سلام جناب کیا سوال ہے آپ کا جناب سوال یہ ہے کہ زمین لیئے ہے میں نے ٹھیکے پہ 马ین ماملے میں پتہ کرنا تھا کہ زمین ابھی کرزے میں جا رہی ہے تو کیا اوышر ہو اس کا دینا پڑے گا یا کرزے میں قرضہ اتار کے دینا پڑے گا یا کرزہ ہو تو بھی جنمھ سے اٹھائیے تو اس کا اوشر دینا پڑے گا زمین پر قرضہ ہے زمین قرضے میں جا رہی ہے ابھی سے ثقی زمین او pie او لوگ لیے فیل وقت وہ زمین قرضے میں اب بتائیں اس کا عشر ادا کرنا تو اس پر جو آپ نے یعنی پھل وغیرے لگائیں تو کیا ہے اس پر پھل وغیرے آپ نے جو لگائیں آپ ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ٹھیکا جو آپ نے لیا اس پر کیا فصل ہے آپ کی یا کوئی اور کام ہے ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہے تھے زمین میں نے ٹھیکے پہ لیے اور اب وہ زمین والا جو معاملہ ہے اوبرال وہ نقصان جا رہا ہے قرضے میں جا رہا ہے گھٹے میں جا رہا ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا عشر اب ادا کریں گے یا قرضے کی ادائیگی کے بعد مجھ پہ عشر ہے جی اور کالر ہیں ہمارے صدر اسلام ٹھیک ہے میں مفتی صاحب کالر کی جوابات کی طرف آنا چاہوں گا زہر ہے ہمارے پر خافیز جمع ہوگا ہے دیکھیں اب پہلے سوال یہ پوچھا ہے کہ غیرے سید کے پاس کوئی سید کام کرے تو اس کے لیے کیا احتیاط کا پیلو ہونا چاہیے تو بات یہ ہے کہ اس میں زہرے کے اتنا خیال رکھنا پڑے گا کہ کوئی کسی سید کو کام پر بھی نہیں رکھے گا کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ لحاظ کا معاملہ اور پھر ان کی عزت ان کا احترام کہ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسل مبارکہ سے ہیں وہ نسل مبارکہ کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حسنین کریمین یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ ان کا بے انتہا عدب و احترام جتنا بھی عدب و احترام کیا جائے کم ہے لیکن بارال مجبوری ہوتی ہے بعض اوقات کسی سید کو بھی کام پر رکھنا پڑتا ہے جب آپ نے رکھا ہے تو حد تل امکان جتنا ہو سکے اس کا یعنی کام اپلیں ان سے کام اپلیں لیکن ان کی تکلیف مالہ یتاق نہیں ہونا چاہیے ایک جو اور پھر کام لینے کی دوران بھی حد تل امکان نرمی کا مظاہرہ کرے اور پھر اس کے علاوہ بھی جو ڈانٹنا ڈبٹنا یا انچی آوازیں باتے کرنا اس سے انہیں اشتناب کرنا ہوگا اس کا پورا دب و احترام اسے دینا ہوگا بلکل ٹھیک ہے علام اکرام صاحب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں لیکن ایک کالر ہے ہمارے پاس السلام علیکم اچھا کالڈ راپ ہو گئی غالب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے سوال کیا اوان کی حوالے سے حضرت علی کی اولادوں میں سے یہ لسب ہے اوان جو کاسٹ ہے حضرت علی کی اولادوں میں سے ہیں اب بہت سارے ہمیں بزرگوں نے اس پر ایویڈنسز بھی پیش کی تو اب یہ بتائیے کہ وہ ان کو زکاة دینا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ حضرت علی کی اولادیں ہم انہیں بھی سادات کا سا درجہ دیتے ہیں ان کی طرح ان کی تعظیم کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے what is the difference between انہیں جی دیکھئے سلمان بھائی اس حوالے سے ہمارے فقہانے اور علماء نے جو نصب ذکر فرمایا ہے جسے ہم بطور خاص سادات ذکر کرتے ہیں اور جن کے نام کے ساتھ ہم سید لگاتے ہیں تو یہ سید کا اطلاق جناب سیدنا علی المرتضی کی ذات سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا اطلاق سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی ذات سے ہوتا ہے تو سیدہ فاطمہ تزہرہ کی اولاد یعنی حضرت امام علی مقام امام حسن امام حسین سیدہ زینب اور جو آپ کے خاندان سے جو دیگر افراد ہیں جن کا براہ راست خون سیدہ فاطمہ سے جڑتا ہے اور سیدہ فاطمہ سے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچتا ہے تو اس لڑی کو سادات تصور کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے اور اسی پر ہی امپلیمنٹ ہوتا ہے یہ لقب سید اور اگر اس کے علاوہ جیسے آپ ذکر کریں علوی بھی کہلاتے ہیں آوان بھی ہیں اور بھی بہت ساری اسرہ کی کاس ہیں جو حضرت علی المرتضی کی دیگر ازواج کی اولاد میں سے ہیں تو یہ جو ہے ڈائریکٹ تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصب سے نہیں جڑتے لیکن حضرت علی المرتضی کے وسیلے سے آتے ہوئے چونکہ حضرت علی حضور کے چچزاد بھائی بھی ہیں تو اس نصب سے جڑتے ہیں لیکن انہیں پھر سادات میں جو ہے ڈیکلیئر نہیں کیا جاتا شامل نہیں کیا جا سکتا ہے تکریم تو بہرحال وہ تو قائم رہے گی تکریم قائم رہے گی مگر جو فقہی جزیہ ہے کہ سید کو زکاة کے حوالے سے جو ہے وہ اس میں یہی ہوگا کہ وہ سیدہ فاطمہ کا خون جس نصب اور سلسلے میں چل رہا ہے ان کو احترام اور سعادات کے اعتبار سے ان کا جو ایک مقام اور رتبہ ہے وہ اس کو مقدم رکھا جائے ہیں دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت جی السلام علیکم السلام علیکم جی کیا سوال ہے کیا سوال ہے آپ کا پوچھیں سلام علیکم بکھر سے بھوڑا ہوں عمر جی ایک سوال تو یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر قضا ہو جاتی ہے جب کوئی اور نماز جیسے دوار ہے سنتے ہیں اس کی ادا کی جائیں گے یا صرف حرض ادا کی جائیں گے اس کے علاوہ کسر نماز قضا ہو جائے کسر نماز قضا ہو جائے تو وہ کسر یہ ادا کرنی پڑے گی دوبارہ جاں پوری ادا کرنی پڑے گی اچھا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی علام شرجی لحمد خان صاحب میں آپ سے بھی لباؤ الحمد جی لباؤ الحمد کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس کے کیا معنی ہے میری بہنے کا لباؤ الحمد سے کیا مراد ہے سلمان بھائی نبی کریم علیہ السلام کا شرف ہے اور مقام اور منصب ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا تو اس دن آپ علیہ سلام کو جو جھنڈا آتا ہوگا اس سے لباؤ الحمد کہا جاتا ہے وہ شیر بھی ہے نا کہ غلام حشر میں جو سید الورا کے چلے نبائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا مقام اور منصب ہے اور یہی ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ رب کریم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا اور غلاموں کی شان یہ ہوگی کہ وہ سر اٹھا کے چلے آج آج حضور کی غلام سر جھکا کے چلتے ہیں اور تب سر اٹھا کے چلے ہیں کیونکہ یہ آجزی اور ان کے ساری حضور کی سیرت کے باب میں سے ان کے غلاموں کو عطا ہوگی اور کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام کا یہی لوائے حمد حضور کی عظمت اور شان کی بدعیل ہوگا یہ لہرار ہوگا اور سارے جو اہلیان محشر ہیں اس جھنڈے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ عظیم سعادت کی سے نصیب ہے تو ہر کوئی اٹھ اٹھ کر گردنے اٹھا اٹھا کر اس عظیم ہستی کو دیکھے گا اور وہ ہستی ذات رسالت ماب صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت ویسے تو سوالات چلی رہے ہیں کیا خوبصورت منظر ہوگا اسی لئے عالی حضرت نے کہا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوگا بھیجیں ہم ان کی شوقت پہ لاکھوں صلی اللہ ایک کالر آگے اندران شامل کریں جی اسلام علیکم جی کیا سوال ہے جی میرا سوال ہے کہ رمضان میں جہاں کسی بھی تیم میں ہم کوئی سہرات کرتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں ہندوں کو دینا کسی کتاب میں ہے کیا قربانی آپ کیا کہہ رہے ہیں قربانی غیر مسلم کو دینا اچھا قربانی کا گوشت یا زکاة وغیرہ کس کو دینا غیر مسلم غیر مسلم کو دینا حف صاحب یہ سوال ہے حف صاحب ایسے سوالات کی طرف تو ہم بڑی رہے ہیں اب انشاءاللہ دینے ہی ہیں یہ تو منظر ہے نا اس کی طرف انہوں نے نشان دیکھے حف صاحب کیفیت چھڑ گئی ہے علماء شریل صاحب نے بھی اور علماء اکرام صاحب نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا اور بات یہ ہے کہ یہ لباؤ الحمد حمد کا جھنڈا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حمد کا جھنڈا بھی ہے یعنی حمد کس کی حمد اللہ تعالی کی حمد و سلام مرے مصطفیٰ علیہ السلام فرما رہے ہوں گے اور اسی حمد کے جھنڈے تلے جو ان کی غلام ہوں گے وہ جوک در جوک آ رہے ہوں گے اور ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ آج کس کو یہ مقام اور مرتبہ ملے رہے ہیں پھر اس کو میں دوسرے تناظر میں یوں ارز کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اسی قیامت کے روز اللہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ تعالی جتنا چاہے گا سجدے میں رہیں گے پھر رب تعالی کی رحمت دریائے کرم جوش میں آئے گا اور وہ فرمائے گا کہ ارفع را سکا یا محمد اپنے سر کو اٹھا تو صحیح محمد کیا بات ہے کل تسمع آج تو کہے گا تیری بات سنی جائے گی سلطعتا آج جو سوال کرے گا تیری بات مانی جائے گی وشفال لمنت شفا جس کے بارے میں شفاعت کرے گا ہمارے عزت و جلال کی قسم تیری شفاعت کو آج پورا کیا جائے گا تو یہ ہے شفاعت کبرا لبا الحمد مقام محمود جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کے سوا کسی اور کوتا نہیں سوا کیا بات ہے حمد اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ اور سب سے عالی کسی نے کی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سقط اتنا سبب ہے ان عقادے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والے کہیں گے اور نبی ازہبو الہ غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے قسم خدا کی وہی حال آپ کا ہوگا ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات اللہ کی رحمتوں کا حزینہ شانے رمزان اللہ کی رحمتوں کا حزینہ شانے رمزان بخشیش و مقفیر کا شانے رمزان بخشیش و مقفیر کا سپیر